امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے جناب قاسم ابن حسین علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے یزیدیوں نے اہل بیت رسول پر پانی بند کر دیا تھا اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے جناب غازی عباس علیہ السلام جیسے ہی خیمے میں تشریف لاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں اور جناب علی ازگر اور اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے نڈھال ہیں غازی عباس علیہ السلام نے شہزادی سکینہ کو آگوش میں لیا گلے سے لگایا اور آپ شہزادی سکینہ سے کہتے ہیں چار سال کی معصوم بھتیجی سے کہتے ہیں اے سکینہ اے چچا کی جان ہم ابھی دریا پہ جاتے ہیں اور آپ کی اور علی ازگر کی اور تمام بچوں کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں اے چچا کی جان سکینہ ابھی تمہارا چچا عباس زندہ ہے میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بھائیہ عباس اور سکینہ کچھ باتیں کر رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مولا عباس سے کہا اے بھائی کیا بات ہے آپ سکینہ سے کیا کہہ رہے تھے جناب عباس نے کہا اے میری بہن بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں سکینہ پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی اور علی ازگر کی سوخی زبان جو پانی کے دو کتروں کی منتظر ہے مجھ سے بچوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی اے آقا زادی میں نہر فرات کی طرف جا رہا ہوں اور پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کر آتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے میرے بھائی عباس دریا پر لائینوں کا پہرا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھائیہ عباس جب ہم مدینہ میں تھے تو آپ ایک مرتبہ بابا کی گود میں تھے اور میں پہلو میں بیٹھی تھی بابا بار بار میرے سر کا بوسا لے رہے تھے اور تمہارے ہاتھ چوم رہے تھے میں نے بابا سے اس کا سبب پوچھا بابا رونے لگے اور فرمایا زینب ایک دن تمہارے سر سے چادر چھن جائے گی میں نے تڑپ کر کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اور جو اٹھارہ بھائیوں کی بہن ہو اس کی چادر چھن سکتی ہے مگر آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زینب کی ردہ چھن جائے گی اور بھائیہ شہید ہو جائے گا اے عباس حسین کا خیال کرو اے عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا مولا اب وہ لشکر کہا جس کا میں سالار ہوں اسی گفتگو کے درمیان خیمے کا پردہ اٹھا جناب سکینہ باہر آ گئی جناب سکینہ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا بابا میرا بھائی علی ازگر بہت پیاسا ہے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت مشکیزہ لیا اور گازی عباس کے سپرت کیا اور فرمایا عباس بچوں کے لئے پانی لے کر آ جاؤ بس امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ عباس بچوں کے لئے پانی لیا گازی عباس علیہ السلام نے مشکیزہ ہاتھوں میں لیا تلوار لی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے نہر فرات کے بلکل قریب جانے لگے آپ کو دیکھ کر ہی دشمن گھبرا گئے اور آپ نہر کے بلکل قریب ہی پہنچنے والے تھے کہ آپ کے اور نہر کے درمیان دشمن ہائل ہو گئے گازی عباس علیہ السلام نے احتمام حجت کی خاطر فرمایا اے کوفیو اے شامیو اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ حیف ہے تم پر تم نے فرزند رسول کو بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور اب دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کر دیا شمر ملون بولا اگر تمام روح زمین میں بھی پانی پانی ہو جائے تو بھی ہم تمہیں پانی کا ایک کترہ نہ لینے دیں گے گازی عباس علیہ السلام جلال میں آگے بڑھے اور آپ نہر کی طرف بڑھے وہ بزدل لوگ آپ کو دیکھ کر ہی بھاگنے لگے جو آپ کے اور نہر کے درمیان آیا وہ واسل جہنم ہو گیا اور گازی عباس علیہ السلام نہر پر پہنچ گئے مشک سکینہ پانی سے بھرا آپ نے ایک چلو میں پانی لیا اور واپس پھیک دیا اور آپ نے گھوڑے کو پانی کے قریب کیا تاکہ وہ بھی پانی پی لے آپ کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا مولا عباس علیہ السلام نے اپنے گھوڑے اشل سے کہا اشل پانی کیوں نہیں پیتے ہو گھوڑے نے زبانے بے زبانی میں کہا مولا آپ نے پانی کیوں نہیں پیا غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور آپ نے فرمایا سکینہ پیاسی رہے اس عالم میں عباس پانی کیسے پی سکتا ہے اور گھوڑے نے کہا مولا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں میرے امام پیاسے ہیں غازی عباس علیہ السلام مشک سکینہ میں پانی بھرنے کے بعد دریا کی ترائی پر تہلتے رہے گویا یزیدیوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھ لو دریا پر کس کا قبضہ ہے ادھر عباس علیہ السلام نہر فراد سے پانی بھر کر نکلے خیموں کی جانب عمر ابن سعید اور شمر نے اپنے لشکر والوں کو بولا کہ حسین کے خیموں میں پانی کا ایک کترہ نہ جانے پائے شمر کہنے لگا کہ اگر پانی کا ایک کترہ بھی حسین کے خیموں میں چلے گیا تو ہم کبھی نہیں جیت پائیں گے وہ تین دن سے پیاسے ہیں اور ان کا ایک ایک جوان ہمارے کئی کئی سپاہیوں کو مار چکا ہے عمر ابن سعید اور شمر اپنے لشکر والوں سے کہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ عباس پر حملہ کر دو گازی عباس علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ اسی کوشش میں مصروف ہیں کہ پانی کا مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے آپ کے ایک ہاتھ میں علم ہے اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ہے کہ دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور یزیدیوں نے ایک ساتھ آپ پر تلوار تیر اور نیزہ چلانا شروع کر دیا وہ یزیدی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پانی کا مشکیزہ چھین لو اور سکائے اہلِ بیت غازی عباس علیہ السلام پوری کوشش یہی کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح یہ مشک پیاسے بچوں کے خیموں میں پہنچ جائے اور پیاسے بچے پانی پی لے آپ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی آپ کے جس میں ناظنین پر کئی تیر لگ گئے تھے کہ اچانک ایک یزیدی نے جو خجور کے درخت کے پیچھے چھپا تھا اس نے پیچھے سے حملہ کر کے آپ کے داہین بازو کو جسم سے جدا کر دیا آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کچھ فاصلہ تیہی کیا تھا کہ ان شکی ترین لوگوں نے آپ کے دوسرے بازو کو بھی کلم کر دیا غازی عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کلم ہو گئے آپ نے مشکیزے کو داتوں سے پکڑ لیا اور جلدی سے جلدی خیموں کی طرف جانا چاہا کہ پیاسے بچوں کو پانی پلا دوں آپ بری تنہ زخموں سے چور چور ہیں اس عالم گربت میں آپ نے دعا مانگی اے پروردگار یہ پانی کا مشکیزہ پیاسے بچوں تک پہنچا دے ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ان یزیدیوں نے مشک پر تیر مارا تیر کا مشک پر لگنا تھا کہ سارا پانی بہ گیا جناب عباس علیہ السلام بہت گمگین ہو گئے غیب سے صدا آئی اے عباس تمہاری دعا کے بدلے ہم نے تمہیں باب الحوائج بنا دیا غازی عباس علیہ السلام زخموں سے چور چور ہیں کہ آپ نے دوسری دعا مانگی اے پروردگار جب پانی خیموں میں نہیں گیا تو میرا لاشا بھی خیموں میں نہ جائے جب یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ زخموں سے چور چور ہیں اور آپ کے دونوں بازو بھی کلم ہو چکے ہیں تو ان بزدلوں نے ایک ساتھ تیر تلوار نیزہ چلانا شروع کر دیا ایک ظالم نے آپ کی آنکھ میں تیر مارا تیر آ کر آپ کی داہینی آنکھ میں پیوست ہو گیا اور آپ کے دونوں بازو بھی کلم ہو چکے ہیں آخر کس طرح آپ آنکھوں سے تیر کو نکالے کہ اتنے ہی میں ایک ظالم نے ایک گرز آپ کے سر پر مارا اور آپ کا سر شکستہ ہو گیا گازی عباس علیہ السلام گھوڑے پر سے اس عالم میں گرے ہیں کہ آپ کے دونوں بازو نہیں ہیں آپ سر کے بل گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں زخموں سے چور چور آپ نے صدا دی مولا حسین گلام کی جان نکلنے والی ہے یہ صدا سن کر امام حسین علیہ السلام بے تاب ہو گئے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گازی عباس کی شہدت گاہ تک پہنچے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو گازی عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے آپ نے ان بازووں کو اٹھا کر چوم لیا امام حسین علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا جیسے ہی آپ گازی عباس کے لاشے پر پہنچے امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو زانوں پر رکھ کر فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی اے عباس اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ گازی عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا خیموں میں گا میں پانی نہ لاسکا سکینہ کو کیا جواب دوں گا غازی عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا مولا میری یہ خواہش ہے میں نے امہ سے بچپن میں سنا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کیا تھا مولا بس ایک ہی خواہش ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہے مولا میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں مولا یہ زہمت بھی نہ دیتا آپ کو اگر میرے بازو سلامت ہوتے امام حسین علیہ السلام نے ابا کے دامن سے غازی عباس کے آنکھوں کے خون کو صاف کیا مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی عباس میری بھی ایک تمنا ہے بچپن سے لے کر آج تک آپ نے مجھے کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا یا آقا یا مولا کہا آج مجھے بھائی کہہ کر سینے سے لگا لو مولا عباس علیہ السلام نے کہا مولا آپ سیدہ فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہو اور میں سیدہ کی کنیز کا بیٹا ہوں میں کیسے آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا اب باس امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کہہ کر سینے سے لگا لو اب جو حکم امام زمانہ ملا غازی عباس علیہ السلام کا لاشت تڑپنے لگا اور آپ نے مدینہ کی طرف رکھ کر کے فرمایا امام تم سے وعدہ کیا تھا کہ مر جاؤں گا مگر کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکاروں گا مگر امام میں مجبور ہوں اور غازی عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہا اور سینے سے لگ گئے سینے سے لگنا تھا کہ غازی عباس کی روح پرواز کر گئی کیا مسئبت آئی ہے کربلا کے میدان میں بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں اے پاک پروردگار غازی عباس علمدار کے صدقے ہم سب کو اہل بیت رسول کی حقیقی محبت اور معرفت عطا فرما الہی آمین